بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سی ایس این میڈیا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سرور نظیر ناظرین بانسری کے بینہ موسیقی کے رنگ پھیکے محسوس ہوتے ہیں میں اس وقت جہانی کے گاؤں 113 ٹینار کے رہشی محمد یونس مغل کے ساتھ موجود ہوں جو پیشے کے اعتبار سے موٹر سیکل مکینک ہے مگر جب بانسری کے سر چھیڑتے ہیں تو سننے والے جھوم اٹھتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم محمد یونس مغل سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور جانیں گے کہ وہ اس فن سے کب سے وابستہ ہیں اور کتنے گانوں کی موسیقی کو بانسری کے سوروں میں ڈھال سکتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں گے آپ کتنا پڑے لکھے ہیں تعلیم کتنی ہے جی میں نے میٹر کیا ہوا ہے جہانیاں مارڈل ہائی سکول سے اور سن انیس سو بیاسی میں تقریبا میں نے کیا یہ بتائیں گے کہ بانسری پہ جانے کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا آپ موٹسیکل مکینک ہیں جی سر یہ ایسے پیدا ہوا کہ میں ایک دن جانی سٹی آیا اپنے شہر میں تو ایک آدمی بجا رہا تھا تو مجھے اچھا لگا میں اس کے پاس گیا بانسری لی اور میں نے بجانے کی کوشش کی کیونکہ بڑا مشکل یہ بجانا ہے مجھے پتا چلا تو ساتھ میرے کزن تھے کہنے لگے یونس بھائی آپ کے باس کا روگ نہیں ہے تو میں نے پھر اس کو چیلنج سمجھ کے سیکھا باقیدہ طور پر طبعہ سلطان پور سے ڈاکٹر محمد مونید صاحب میرے استاد تھے اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے تو وہ اللہ کو پیار ہوئے پھر میں نے فتح پور سے ہمارے ایک استاد جی ہیں استاد مورید سنصدی کی صاحب پھر میں نے ان سے تعلیم حاصل کی ابھی بھی سیکھتا ہوں صاحب اب یہ بتائیں گے کتنے گانوں کی مسیقی کو اب بانسری کے سوروں میں ڈھال سکتے ہیں تقریباً کوئی ساڑھے تین چار سو سے اوپر گانے ہیں جن کے دونے میں نے بجائی ہیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہر بانسری نواز کے پاس ایک سے زائد بانسریوں ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے جو پرفیشن لوگ ہیں جن کے پاس کبھی ساری بانسریوں ہوتی ہیں سیٹ ہوتا ہے پورا کیونکہ ہر آدمی کا گلہ الگ الگ ہے اس ٹیون کے ساتھ اس کو میچ کیا جاتا ہے تو اس لئے زیادہ بانسریوں ہوتی ہیں یہ بھی بتائیں گے ناظرین کو کہ ایک بانسری نواز جو ہے وہ کتنے راگ اور راگنیاں جانتا ہے اور اس کے ٹوٹل راگ اور راگنیاں کتنی ہیں یہ بتائیں گے دیکھیں جی اس کے جو سبقت ہے بارہ سوروں کی سبقت ہے اور سات سوروں پہ ہم یہ بانسری بجاتے ہیں اور راگ اور راگنیاں بے شمار ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے اور بانسری بجانے والے کے لئے بہت ضروری ہے راگوں کی معلومات اس کو ہونے چاہیے تو پھر کامیابی ہوگی اس کی آپ موٹر سیکل مکینک ہیں جی بالکل لوگ بڑی خواہش کرتے ہیں لیکن میں سب سے پہلے اپنے کام کی طرف توجہ دیتا ہوں اور پھر فارغ ٹائم میں میں بانسری بجاتا ہوں یہ بتائیں گے کہ آپ بانسری نواد ہیں اچھا بانسری کا سور جو ہے وہ نکال لیتے ہیں بجا لیتے ہیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے اس کو روزگار کا ذریعہ کیوں نہیں ملایا سر میں نے یہ رسک نہیں لیا کیونکہ میرا کام اصل ہے مٹسیکل ٹھیک کرنا تو میں اپنے کام سے مطمن ہوں وہی میرا کام ہے اسی سے میں وابستا ہوں لیکن یہ رسک تھا یہ میں نے نہیں لیا آپ سے پہلے آپ کی فیملی میں کوئی بانسری نواز ہے یا آپ کے بچوں میں یہ شوق ہے نہیں سر کوئی نہیں بجاتا میں واحد پہلا آدمی ہوں جو بانسری بجاتا ہوں بانسری کے وہ کون سے سور ہیں جو لوگ شوق سے آپ سے آ کر سنتے ہیں جی ایک کلام ہے سوری ایک فلم ہی رانجھا بہت مشہور ہوئی تھی فلم اسی اگرکانے لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں جو میرک سنتوں سے موسیقی موسیقی یہ بتائیں گے کہ بانسری کے وہ کون سے سور ہیں جو آپ کو پسند ہیں بار بار سنتے ہیں بار بار بجاتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں گے جو صاحب ایک کلام ہے شاہ حسین کا کلام ہے معنی میں کنوں اکھان درد بھی چھوڑی دزال ہارٹ ڈیچنگ یہ کلامیں میں بھی سنتا ہوں اور بجاتا بھی ہوں موسیقی 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 موسیقی